اب یہاں سے ہم سوال کریں امام ازان ملعبدین علیہ السلام کی مظلومیت کو جاگر کرنے کے لئے اور ایک فضیلت کی جانب توجہ دلانے کے لئے کیا معصومین میں سے کسی نے بھی دو رکعت نماز ایسی پڑی ہے یا ایک سجدہ بھی ایسا کیا ہے کہ ان کی پپیاں ازیر ہوئی ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجدہ ایسا کیا ہے کہ جب بہنِ ازیر ہو گئی تھی اس کے بعد کیا ہو کیا دو رکعت نماز اشرف الانبیاء نے ایسے عالم میں پڑھی ہے کہ جب خپیوں کے ہاتھ میں رسیاں بندی تھی کیا مولا امیر المؤمنین نے دو رکعت نماز پڑھی ہے ایسے عالم میں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور گلے میں توق تھا کیا مولا امیر المؤمنین نے ایک سجدہ کیا ہے ایسے عالم میں کہ خپیوں کے سروں پہ چادریں نہیں تھیں بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندی تھی تو قطعن یہ مراد نہیں کہ امام الزین العبدین علیہ السلام ان سب سے بلند ہیں لیکن ہاں ایک صفت امام الزین العبدین علیہ السلام میں یہ ہے کہ اللہ نے ان کو منتخف فرمایا ایک ایسے امتحان کے لیے کہ ایسا امتحان کسی سے بھی نہیں لیا اور کمال یہ ہے امام الزین العبدین علیہ السلام کا کہ جس کی پھپیاں اس عالم میں تھیں کہ سروں پہ چادریں نہیں تھیں جس کی بہنیں جس کی بیٹیاں جس کی زوجہ جس کی گھر کی خواتین اس عالم میں تھیں کہ جن کے ہاتھوں میں رسیاں بندی ہوئیں تھیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں تھیں اسی امام سے سب سے زیادہ اہم دعائیں نقل ہوئیں کہ جن دعاؤں کا مجموعہ ہے صحیف سجادیہ اور یہ ایک مجموعہ ہے اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں جو اس صحیف سجادیہ میں نہیں ہیں اور سب سے زیادہ جس پہ مسائب پڑے اسی امام کا لقب ہے سید و ساجدین سب سے زیادہ سجدے بھی اس نے کیے یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اسیر ہوا جس کے گلے میں توخ تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں جس کے پاؤں میں بیڑیاں جس کی پھپیوں اور بہنوں کو اسیر کیا گیا جس کو اس عالم میں اسیر کیا گیا کہ اس کے سامنے اس کی بہنیں اور بیٹیاں اسیر تھیں پھپییں اسیر تھیں لیکن سب سے زیادہ سجدے انہی کے مشہور ہیں سب سے زیادہ گریہ دعائیں انہی کے مشہور پس روایتوں میں نقل ہوا اس فضیلت کو فقط سمجھانے کے لئے ہم نے اتنی مقدمہ چینی کی کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ندہ آئے گی وہ ندہ کب آئے گی روز محشر کہ جب انبیاء ہوں گے جب اوسیہ ہوں گے کون ہوگا محشر میں تمام انبیاء حتی اشرف الانبیاء کون ہوگا محشر میں تمام آئمہ حتی مولا امیر المؤمنین لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ندہ آئے گی اینہ زین العابدین کہاں ہے عبادت کرنے والوں کی زینت یہ کیوں عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں رسول اللہ سے بڑے نہیں ہیں مولا امیر المؤمنین سے زیادہ نہیں ہیں جناب سیدہ سے زیادہ نہیں ہیں امام حسن امام حسین سے زیادہ نہیں ہیں لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی دو رکعت نماز یا حتیٰ ایک سجدہ اپنی کپیوں کی اصیریوں کے بعد نہیں کیا اگر یہ اثیر ہوتی ان کی پھپیاں تو یہ بھی ایسے ہی کرتے بلکہ اشرف الانبیاء اور زیادہ کرتے لیکن اللہ نے یہ امتحان نہ اشرف الانبیاء سے لیا نہ مولا امیر المؤمنین سے لیا نہ امام حسن سے لیا نہ حتی امام حسین سے لیا امام حسین سے جو امتحان لیا وہ بڑا شدید امتحان تھا وہ امام زیر العابدین سے بھی نہیں تھا اور کسی سے بھی نہیں تھا اور وہ الگ عنوان سے تھا لیکن جو امام الزین العبدین سے امتحان ہوا وہ امتحان بھی کسی سے نہیں ہوا اجرکملاللہ ایک وقت آیا کہ امام الزین العبدین کو اللہ نے کچھ عرصے کے لیے بیمار کیا تاکہ جنگ ساقط ہو جائے اور حجت خدا کا سلسلہ زمین پر باقی رہے اجرکملاللہ امام کے مسائب عجب مسائب ہیں ایک وقت آیا کہ امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے مقاتل میں نقل ہوا کہ جناب زینب نے امام الزین العبدین کو اس طرح سے سہارہ دیا ہوا تھا کہ جناب زینب کے سینے پہ امام الزین العبدین کی پیٹ تھی اور دونوں کا چہرہ امام حسین کی جانب تھا امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے امام الزین العبدین کو گلے بھی لگایا امام الزین العبدین کو چومہ بھی ہوگا امام الزین العبدین کو تبرکات امامت بھی سپرٹ کیے لیکن ایک وقت آیا کہ امام سے رخصت ہو کہ امام حسین رخصت آخر لے کر چلے اجرکمالاللہ ہم اومنوں ایک ایسی مسئیبت کا وقت بھی امام ازان العبدین پہ پڑا امام ازان العبدین کے لیے جو ایک کربناک مرحلہ اور منظر تھا وہ یہ کہ ایک آش میں اپنے بابا کو چند خطرے پانی پلا سکتا ایک آش میں اپنے بابا کی کچھ خدمت کر سکتا ایک آش میں اپنے بابا کی دفاع کے لیے جنگ کر سکتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ان پر سے جنگ ساقت تھی اجرکمالاللہ بے ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ مولا اگر آپ جنگ کر کے شہید ہو جاتے تو اتنی بڑی قربانی نہ دے پاتے کہ جتنی بڑی قربانی اللہ نے آپ کو زندگی عطا کرنے کے بعد دینے کے لیے تیار کیا اجرکمالاللہ ایک وقت آیا کہ شہادت امام حسین کی ندا گونجی الا قتل الحسین و بکربلا تحدمت واللہ ارکان الحدا امام زین العبدین کی نگاہ جو خیم ایک سے بہر نیوک نیزہ کی بلندی پہ پڑی تو سر امام حسین نوک نیزہ پہ بلند تھا ارے مسائب امام حسین تو ختم ہو گئے لیکن امام زین العبدین کے مسائب اب شروع ہو گئے اجرکمالاللہ ایک وقت آیا کہ کبھی جلتے ہوئے خیموں میں امام زین العبدین ہیں کبھی جلتے ہوئے خیموں سے جناب زینب امام زین العبدین کو نکالتی ہیں پھر ایک وقت آیا کہ خیمیں جل رہے ہیں تازیانیں پڑھ رہے ہیں مال و ازباب کو لوٹا جا رہا ہے اور ہمارا امام ان تمام مسائب کو دیکھ رہا ہے اسر آشور کے بعد شام غریبہ اور شام غریبہ آجاب شام تھی کہ جس میں بچوں کے لاشے بھی تھے بعض بچوں کا ذکر تو ہوتا بھی نہیں جناب آتقہ شہید ہوئی جناب مولا امیر المومنین کے دو نباسے جناب سعد اور عقیل شہید ہوئے امام حسن کے پرزن جناب عبداللہ شہید ہوئے جناب مسلم کی صحبزادی جناب آتقہ شہید ہوئی جناب امام حسین کے اہل حرم اس بیابان میں جلتے ہوئے خیموں کے درمیان اگر اسر آشور کے مسائب کو سمجھنا ہو تو فقط ایک جملہ بیان کروں کہ ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا اور بیبیاں جمع ہونا شروع ہوئیں یہ جملہ عام طور پر سنتے ہیں کہ بیبیاں جمع ہونا شروع ہوئیں اور بیبیوں کو اور بچوں کو جناب زینب نے گنا شروع کیا وجہ یہ تھی کہ جب حملہ ہوا شہادت امام حسین کے بعد شمر ندا دی احرخ و بیوتہ ظالمین تو مال و زباب لٹنے لگا چازریں چھننے لگیں خیمیں جلنے لگیں تازی آنے پڑھنے لگیں کہیں پر بیبیاں بھاگتی تھی کہیں یہ بچے بھاگتے تھے کتنے ہی بچے شہید ہو گئے عجرکم اللہ یہ تمام مسائب سید الساج دین کو دیکھنے پڑے یہاں تک کہ رات گزر گئی صبح گیارہ محرم نمودار ہوئی یہ پہلا سورج تھا جناب زینب اور جناب ام قلصوم کی اور امام زین العابدین کی زندگی میں کہ سورج تو نمودار ہوا لیکن سر پہ حسین کا سایا نہ تھا ایک وقت آیا کہ قافلے کو تیار ہونے کو کہا گیا کہ اہلِ حرم اب تمہیں کوفہ لے جایا جائے گا تو مقاتل میں نقل ہوا کہ انہیں مقتل سے گزارا گیا اب جو مقتل سے گزارا گیا تو تمام بیبیاں اونٹوں سے نیچے آ گئیں لیکن امام زین العابدین زمین کربلا پہ تشریف نہ لاسکے مقتل میں بیان ہوا کہ اتنے نحیف و لاغر اور بیمار تھے کہ آپس میں ٹانگوں کو بان دیا گیا اجروں کو ملاللہ ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو امام حسین کے جسم اثر پر گرا دیا اور ایک جملہ کہا الہی تقبل منا حاضر قربان الہی تقبل منا قربان القلیل یا اللہ تو مجھ سے یہ محتصر تھی قربانی قبول پروا ایک روایت مسلم جساس سے نقل ہوئی اب یہ قابلہ دس گیارہ محرم کو مقتل سے گزرا گیارہ محرم کی رات کو کوپے کے بہر پہنچا تمام رات انہیں کھڑا رکھا گیا بہر کوپے کے صبح کو جو دروازہ کھلا تو مسلم جساس کہتا ہے کہ جس کا کام تھا چونہ کرنا اور رنگ روغن کرنا وہ کہتا ہے کہ مجھے بلایا گیا تھا دربار کو رنگ کرنے کے لیے اسی دوران میں نے سنا کہ خارجی نے خروج کیا ہے اور اس کے گھر والوں کو عصیر بنا کے لایا جا رہا ہے میں نے سوال کیا کہ یہ کون ہے تو جواب ملا حسین بن علی وہ مسلم جساس کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جو چیز تھی اتنی شدہ سے میں نے سر پہ ماری کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید میں نابی نہ ہو جاؤں گا غرض یہ کہ گریہ کرتے ہوئے نکلے اور کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ اونٹوں پہ بیویاں سوار ہیں آگے آگے سید الساجدین زہن العابدین گلے میں توخ ہے اور گلے سے خون بہ رہا ہے اور رانوں پہ خون کے نشان ہے ابھی یہ مرحلہ تھا کہ دربار ابن زیاد میں کبھی سید الساجدین کو لایا گیا آج سید الساجدین دنیا سے رخصت ہو گئے امام محمد باقر نے چند قدر پانی تو پلائے ہوں گے اپنے بابا کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا ہوگا یا امام محمد باقر ہم آپ کو کیسے تسلی دیں ہماری کہاں مجال کے تسلی دے سکے آپ کو وقت ایک جملہ کہہ سکتے ہیں کہ یا امام محمد باقر آج آپ کے بابا مدینے میں دنیا سے رخصت ہوئے آج آپ یتیم ہو گئے لیکن آپ کو چادرے چھننے کا تازیانے پڑھنے کا خیمے کے جلنے کا خطرہ نہیں آپ نے اپنے بابا کو چند قدرے پانی بھی پلایا اپنا سر ان کے سینے پہ بھی رکھا ان کا سر اپنی آغوش میں بھی رکھا ان کے چہرے کے پسینوں کو صاحب بھی کیا زہر کا اثر تھا لیکن چادروں کے چھننے کا خطرہ نہ تھا اجرکمالاللہ ایک وقت آیا ایک ایسا وقت آیا کہ امام زین العابدین دنیا سے رخصت ہو گئے اب اگر دل میں کبھی سوال اٹھے کہ امام زین العابدین کی نگاہوں کے سامنے کیا منظر ہوگا امام زین العابدین کے کانوں میں کوئی آواز گونج رہی ہوگی تو دل یہ کہتا ہے کہ شاید وہ منظر ہو کہ جب شمر حسین کے سینے پہ سوار تھا ایک ہاتھ میں خنجر تھا دوسرے میں حسین کی ریش مبارک تھی یہ خنجر چل رہا تھا اور زینب پکار رہی تھی اے عمر ساتھ تو دیکھ رہا ہے اور پرزند نبی قتل ہو رہا ہے اے شیمر بحنجر نہ چلا اے شیمر بحنجر نہ چلا یہ ندا بھی ختم نہ ہوئی کہ ملائکہ نے ندا دی علا قتل الحسین بکربلا علا زبح الحسین بکربلا ماتم حسین ساتھ ساتھ ساتھ